تم جانتی ہو ہم اپنے سامنے فضول زبان چلانے والے کو پسند نہیں کرتے فرق رکھنا سیکھو فرق جانتے ہیں جانور کو گولی سے مارنا چاہیے اور انسان کو چابک سے شوخ چنچل خوش رنگ اور خوش نوا جی ہاں میری مراد مازی کی مقبول ادکارہ عرم حسن سے ہے بہت کم ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی ایک شخص میں اتنی ساری خوبیاں ایک ساتھ جمع ہوں کہ وہ خوش شخل بھی ہو خوش گلوب بھی ہو اور خوش الہان بھی ایرم حسن ایک ہارفن مولا فنکارہ تھی جنہوں نے ریڈیو ٹی وی ٹھیٹر اور فلم ہر شعبے میں اپنے جلوے بکھیرے ایرم حسن کا شمار ان اداکراؤں میں ہوتا ہے جنہیں آتے ساتھ ہی شورہ تنصیب ہوئی جب وہ پہلی مرتبہ سکرین پر جلوہ گر ہوئیں تو فلمسازوں نے انہیں اپنی ہیروین مان لیا ایک دہائی سے زائد عرصہ رنگ رنگ دنیا کا حصہ رہنے کے بعد ایرم حسن اپنے پیا کی ہولیں جس نے انہیں منظر عام سے خائب کر دیا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایرم حسن کہاں اور کس حال میں ہیں ایرم حسن ان دنوں کینیڈا کی فضاؤں میں اپنے شب و روز بسر کر رہی ہیں اور اپنے شوہر کے عمرہ مثالی زندگی گزار رہی ہیں ایرم اور ان کے شوہر دونوں اچھی مناسبتوں پر فائز ہیں جس کی وجہ سے انہیں کسی بھی طرح کے مالی مثال کا سامنا نہیں ایرم نے انڈسٹری چھوڑنے کے بعد خود کو دیگر عدہ کراؤں کی طرح گمنامی میں دھکیلنے کی بجائے اپنے ملک کے لوگوں سے ساتھ جوڑے رکھا اور اپنی فیس بک پر اپنی تصویر شیئر کرتی رہی جس سے ان کے چاہنے والوں کو معلوم ہو گیا کہ ان کی پسندیدہ دکارہ کہاں اور کس سال میں زندگی گزار رہی ہیں ایرم حسن نے مصوری کی تعلیم حاصل کر رکھی ہے اور لاہور کے ایک سکول میں مصوری کی استانی بھی رہی ہیں لہٰذا اسی تجربہ کی بنیاد پر انہیں کینیڈا میں دیگر تجربہ کار لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا وہ اپنے روز ملا کے معاملات فیس بک پر شیئر کرتی ہیں کینیڈا جیسے ملک میں چونکہ انفرادی حیثیت میں آگے بڑھنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں لہٰذا ہر کوئی اپنے فن کے بلبوتے پر آگے آتا ہے ایرم حسن کینیڈا کی ایک کمیونٹی کے ساتھ وابستہ ہیں جن کے ساتھ مل کر وہ معاشرے کی بہتری کے لیے بھی کام کرتی ہیں جس کے باعث انہیں اپنے آپ کو بہتر طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کرنے کا موقع بھی ملتا ہے ایرم حسن کی کمیونٹی کی جانب سے ہونے والی تقاریم میں ایرم حسن بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں اور اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے فن گلوکاری کو بھی بروکار لاتی ہیں جسے سننے والے بہت داد دیتے ہیں ایرم بنیادی طور پر زندہ دلہ دکھا رہا ہے جو زندگی کا ایک ایک پل خوشی کے ساتھ گزارنے پر یقین رکھتی ہیں اور ان کی یہ خوشدلی ان کی تصاویر میں جھلگتی ہے ایرم حسن کی شادی جس شخص سے ہوئی اس کے بارے میں مبہینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ عیسائی ہے تہم اس بارے میں ایرم حسن نے تردید یا تصدیق نہیں کی مگر ان کے بارے میں عوام کی ایک بڑی تعداد میں یہی رائے پائی جاتی ہے کہ ان کے شوہر عیسائی ہیں اور عوام اس تاجب کا شکار ہوتے ہیں کہ آخر ایرم حسن نے ایک عیسائی مرد سے شادی کیوں کی اب یہ بات ایرم حسن ہی بہتر طریقے سے بتا سکتی ہیں ایرم کو شادی کے بندن میں بندے ہوئے کافی عرصہ ہو چلا ہے مگر انہیں ابھی تک اولاد کی نعمت حاصل نہیں ہوئی ہر عورت کا یہ معن ہوتا ہے کہ وہ ماں جیسے بلند مرتبے پر فائز ہو مگر ایرم کو ابھی تک یہ نعمت نہیں مل سکی ایرم حسن اپنے دن کا نصف عصہ گھر سے باہر ملاسمت میں گزارتی ہیں جس میں وہ اپنے تمام تر ضروری امور نبٹاتی ہیں اور شام کو گھر واپس آتی ہیں جس کے بعد وہ گھر کی ذمہ داریاں سنبھالتی ہیں شوخ اور چنچل نظر آنے والی ادھکارہ مذہب کے انتہائی قریب دکھائی جاتی ہیں اور پورے ذوق و شوق سے عبادات کا احتمام کرتی ہیں ایرم ایک عرصے سے ادھکاری سے دور ہیں مگر انہوں نے اس کا بھی حل نکال لیا اور انہوں نے مشہور ایپ ٹک ٹاک کو اپنا مرکز بنایا جہاں پر وہ اپنی ادھکاری کے خوب جہر دکھاتی ہیں اور اس طرح اپنے چاہنے والوں کے ساتھ جڑی رہتی ہیں ایرم اپنی صحت کا بہت خیال لگتی ہیں اور اس کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ورزش بھی کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ بہترین قسم کی غزہ کا بھی استعمال کرتی ہیں ان کا چہرہ اور معصومیت آج بھی ویسی کی ویسی ہے ان کی سہر انگیز مسکراہت اور بولتی آنکھیں دل میں گھر کرنے کے فن سے بہخوبی واقف ہیں ایرم حسن کے کریئر پر نظر ڈالیں تو انہوں نے اپنی خوبصورتی کے بلبوتے پر موڈلنگ میں قدم رکھا اور ریم پر واک کر کے ہر جانب اپنے حسن کے جلوے بکھیرے جس کی چکہ چوند ٹی وی انڈسٹری تک بھی جا پہنچی جس کے بعد انہیں ڈراموں میں کاسٹ کر لیا گیا ایرم کا پہلا ڈراما مشتاق چوہدری کا لکھا ہوا سترنگی صبح تھا جس میں انہوں نے لاہوری پنجابن کا کردار ادا کیا اور اپنے لہجے اور شاہستگی سے اس کردار کو چار چاند لگا دیئے اس کردار سے انہیں بے حد پذیرائی ملی جس کے بعد انہیں پی ٹی وی کے دیگر ڈراموں میں بھی کاسٹ کیا جانے لگا ایرم کے کرائیڈٹ پر موجود سب سے بڑے ڈراموں میں سے ایک نگاہ تھا جس میں انہوں نے شما کا لا سوال کردار ادا کیا جبکہ دیگر کاسٹ میں آمنہ حق نمان جعوید اور فردوس جمال شامل تھے اس رامے میں ایرم حسن کو سیکنڈ لیڈ رول ملا مگر وہ اپنی جاندار اداکاری سے فلمسازوں کی توجہ اپنی جانے مبزول کرنے میں کامیاب رہی ہدایتکار سید نور ایرم حسن کی اداکرانہ صلاحیتوں کے مطرف ہوئے اور انہوں نے ایرم کو اپنی فلم قسم میں شہزاد شیخ کی ہیروین کے طور پر کاسٹ کیا فلم میں ندیم بیگا اور قویتہ جیسے بڑے نام بھی شامل تھے یہ فلم اپنی کاسٹ اور کہانی کے وجہ سے مناسب بزنس کرنے میں کامیاب رہی اور ایرم حسن نے فلم انسٹری میں نئے چہرے کے طور پر قدم رکھا بار چھوڑو پہلے میرے سوال کا جواب دو تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ تم جیسے غریب مفلس لوگ جب کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتے تو اپنی بے بسی کے احساس کو ہم جیسے لوگوں کے غرور کا نام دیتے ہیں اس فلم کے بعد انہیں کامیڈی فلم میس ڈش انٹینہ میں جرواگر ہونے کا موقع ملا جس میں ان کے مندے مقابل فردوس شمال تھے ایرم حسن نے اداکاری کے ساتھ ساتھ گلوکاری میں بھی قسمت آسمائی کی اور کامیاب رہی اپنی سوریلی آواز کی بدولت ایرم حسن کو پی ٹی وی کے کئی پروگرامز میں سرو بکھیرنے کا نادر موقع ملا ایرم حسن نے اسد امانت علی خان اور اتاولہ خان اسہ خیلوی جیسے ناموں کے ساتھ سٹیش شیر کیا موڈلنگ اداکاری اور گلوکاری کے ساتھ ساتھ ایرم حسن نے میاری تھیٹر میں بھی کام کیا اور یہاں بھی اپنی فن کی دھاگ بٹھائی امان اللہ جیسے لیجنڈز کے ساتھ ایرم حسن نے تھیٹر کے سنہری دنوں میں کام کیا اور اپنا خوم نام کمایا کریئر کے عروج پر انہیں شادی کرنے کا خیال آیا اور اس طرح ایرم حسن اپنے نوخیز کریئر کو خیر آباد کہہ کر کینیڈا چلی گئی ایرم حسن کا دعویٰ ہے کہ اگر انہیں میاری سکرپٹ آفر ہو تو وہ ضرور پردہ سکرین کی زینت بنیں گی اب دیکھنا یہ ہے کہ کب انہیں کوئی سکرپٹ ملتا ہے اور وہ ٹی وی پر واپس آ کر ران کے بکھیرتی ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور لمبی عمرتہ فرمائیں پاکستان کی شو بز اندسٹری کے لیے ان کے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معنیماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب آسانی دیکھ سکیں